ہمارے چینل میں اور جیسے کہ آپ سب کو پتا کر سجار پانچ سو بھرتی کے ریٹین اگزام کو لے کر ہائی کوٹ کی لکنو بینج کی طرح سے سنگل بنچ میں اڑ رہا تھا جس میں اگزام کو پوسٹ پون کرنے کے بعد کہی گئی تھی یو پی ٹی ٹی کے ریزرٹ کو ریوائز کرنے کے بعد کہی تھی اس کے خلاف جو تھا وہ آج ہماری جو ہے وہ پی این پین اپریشن اپرادی کار نے سپیشل اپیل کی تھی اپنی ایک بنچ میں ٹھیک ہے اور اس کی سپیشل اپیل پیس سنوائی بھی ہوئی جو کی تقریبا شام کے تین بجے کے بعد سے سٹارٹ ہوئی اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی تقریبا پانچ بج رہا ہے سالے چار بے جو نیوز مجھے ملی ہے ابھی تک کہ میں پھر بھی کہوں گا جو نیوز میں جو ابھی تک کہ ملی ہے کہ اگزام بارہ مارچ کو ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اس کے سمبنے میں نے اس ویڈیو کو بنایا ہے تو میں جیادہ دیر نہیں لاؤں گا آپ کو نیکس سلائٹ پر لے چلوں گا اور اکھے کار بتاؤں گا کہ دو باتیں اج کیا سام کے سام کو نکل کر آئی ہیں اس کیس سے لیٹڈ جو کیا ڈبل بینچ پر پڑھا تھا تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں سلائٹ میں کیا دو باتیں اج ہم کو جو ہیں وہ پتہ چلی ہیں شام کے سام کے سام کے سالے چار بجے تک کی جو لائیو اپ ڈیٹ یہ تھی وہ یہ ہے کہ جو گورمنٹ جو ہماری یو پی گورمنٹ جو پرشن پرادیکاری گئی تھی کیس کو لے یہ اس کو اسٹی چاہیئے تھا کس پہ اسٹی چاہیئے تھا جو سنگل بنچ کارڈر رہا ہے جس میں کہا گیا تھی آپ کی ریزلڈ کو روائیز کر کے اس کو اگزام کرائی ہے اس میں سرکار کو اسٹی جو ہے وہ نہیں ملا سرکار کو اسٹھ نہیں ملا کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کو ju Gentی کی ریزلڈ کو روائیز کرنا پڑے گا و کا اگلی سنوائی کی تاریخ جو ہے وہ سومبار کو لگا دی خوض ہیں سیدھی سی بات ہے کہ اگر اس کو اسٹے ہی دینا ہوتا تو پھر وہ سیدھے کے لئے آپ جو ہے اگزام کرائیے اور اس چیز کو یہ پہ رفع دفع کرتے ہیں لیکن اسا کچھ بھی نہیں ہوا سرکار جو چاہتی تھی کہ سنگل بنچ کے آرڈر پر اسٹے ملے وہ اسٹے بالکل بھی نہیں ملا مطلب سنگل بنچ کے آرڈر کا جو ہے وہ فالو کیا جانا چاہیے سرکار کی طرح سے اور دول بنچ جو ہے وہ بھی اس کیس کو سو مباری یعنی منڈے کے لئے سنے گی یہ نیوز جو تھی جو کہ مجھے ابھی ساڑھے چار بجے تک ملی سو میں نے آپ کو اس ویڈیو کو دے دی کیونکہ کافی سارے لوگ خون پر میسیج پر واتس ایپ پر پوچھتے ہیں تو اسی لئے میں اس نیوز کو اس ویڈیو کو بنا کے دے رہا ہوں اس کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ جو چیز سامنے نکل کر آئی ہے وہ آپ کو مل جائے اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ اگزام جو ہے وہ پوسٹ پون ہونا چاہیے یہاں سے اور یہ پریشنل پرادیگاری کی نیتک جمعیداری ہے کہ وہ آج سامنے تک جلد سے جلد اوفیشلی نیوز نکالنے کہ اگزام جو ہے وہ بارہ مارچ والا آپ کا جو ہے وہ آگے یو پی ٹی ٹی کے ریوائی ریزرٹ کے بعد آئے گا فرینڈ اپنے فرینڈ کے بیچ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دے گا تاکہ سب اس خبر کو مل لائے اور جیسے ہی میرے پاس آج سامنے کا کوئی بھی لکھئی تاور یا کوئی بھی چیز آئے گی میں تراند نیکس ویڈیو بنا کے آپ سب کو سوچیت کروں گا تاکہ آتھونٹی نیوز جلدی جلدی آپ سب کو ملے چلے فرینڈ اس ویڈیو کہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نیٹ اور پرینیشو کے ساتھ تب تک لئے اچھا ٹا بہت سیدھے گئے to all of your friends